دنے بار سبب عدی جی جمع کشمیر پر جو آج جفتہ ہو رہی ہے جس میں بجڑ بھی شامل ہے میں بک منطری جی کے پرستاب کے ساتھ سہمت ہوں اور اس کے پچھ میں کھڑا ہوں مہدے ہم سب جانتے ہیں کہ جمع کشمیر میں دھارہ تین سو ستر کے رہتے اور دھارہ تین سو ستر کی آڑ میں شکتیوں کا دربچوگ ہوتا تھا لوگ نوزوان نوکری لینے کے لیے ستہ داری مکھیا جو لوگ رہتے ہیں ان کے گھروں کے چکر کارتے تھے رشوت کھوری کا دندہ چلتا تھا اور لوگ دربدر ہوتے تھے جہاں پر یہ بکاس کے لیے پیسہ جاتا تھا وہ بکاس پر نہ لگتے ہوئے انہی پریواروں کے آنگن کے بکاس میں لگتا تھا اور یہ پراجیکٹ ایک بار شروع ہو گیا تو کئی سالوں تک وہ پراجیکٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے تھے لیکن میں مہدے بتانا چاہتا ہوں کہ آج نریندر بھائی مہدی دیش کے پردان منتری جی کے نرتتوں میں اور جمہو کشمیر کے اوپرا جپال منوز سینہ جی کے نرتتوں میں جوگتہ کے انسار اور روزگار جو ہے وہ پردان کیا جا رہا ہے یہ پیسہ بکاس کے لیے جاتا ہے جس پراجیکٹ کے لیے جاتا ہے اسی پراجیکٹ پر لگتا ہے اور یہ برشوں پرانے پراجیکٹ ادر میں لٹکے ہوئے تھے وہ پراجیکٹ پورے ہوئے ہیں نئے نئے پراجیکٹ جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں اور اس میں بھی کوئی دورائی نہیں ہے کہ وشیش طور پر جمہو اور کشمیر میں الگ الگ مابدنڈ جو تھے وہ اپنائے جاتے تھے جمہو پروونس جو ہے اس کے ساتھ بید باب ہوتا تھا اور کبھی بھی اگر کوئی بڑا پراجیکٹ ہو اسے لینے کے لیے جمہو پروونس کے لوگوں کو درنے پردرشن ایجیٹیشن کرنا پڑتی تھی اس کے بعد ملے نہ ملے وہ بھی کوئی پکا نہیں ہوتا تھا لیکن آج جمہو کشمیر کا پوراً بکاس ہو رہا ہے اور سمانیوں بکاس ہو رہا ہے اور بہت سارے بڑے بڑے پراجیکٹ جو ہیں وہ جمہو کشمیر میں چل رہے ہیں اور بشیش طور پر اگر میں کہوں کہ جب سے کندر میں نریندر بھائی موڈی جی کی سرکار بنی ہے جمہو کشمیر کے بھاگ کھل گئے ہیں اور جمہو کشمیر میں بکاس کی گھتی جو ہے وہ تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور سمانیہ روپ سے کشمیر گھاٹی ہو یا جمہو پرابنس ہو سمانیہ روپ سے بکاس جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے نریندر بھائی موڈی جی کا یہ جو نعرہ سب کا ساتھ سب کا بکاس وہ کارگر صد ہو رہا ہے اور بکاس بھی چہو موکھی بکاس جو ہے وہ ہو رہا ہے میں تھوڑا سا پیشے جاتے ہوئے آپ کا بتاؤں کہ جو آدھکار جمہو کشمیر کے لوگوں کے انہیں برسوں تک نہیں ملے وہ آدھکار اب جا کر نریندر بھائی موڈی جی کے پردان میں انتری رہتے اور کیندر میں بھارت جنتہ پارٹی کی سرکار بننے کے بعد جو ہے وہ آدھکار ان کو ملے ہیں یہ آدھکار انہیں برسوں پہلے مل جانے چاہیے تھے میں ڈی ڈی سی کی بات کروں ڈی 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 سی کے جو چناؤ ہیں جمہو کشمیر میں پہلی وار یہ لوگوں کو اپنے ادھکار جو ہے وہ ملے ہیں اور تھی ٹائس سسٹم جو ہے اس کی ستاپنا ہوئی ہے پنچائتوں کو بھی ادھکار ملے ہیں اب پنچائتیں مل بیٹھ کر اپنی پنچائت کا بکاس کیسا ہو اس پیسے کو کس طرح سے لگایا جائے اس طرح کا بکاس جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے اپنے بکاس کے لیے چرچہ کرتے ہیں اور وہی بکاس کرتے ہیں لیکن ایک بات جرور ہے کہ پرانی سرکاروں کا دب دبا پریوار بات جو ہے وہ اب ختم ہوا ہے سوارت کی راج نیتی جو تھی وہ بھی ختم ہوئی ہے لیکن مہدے میں اس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر میں بشیش طور پر کرونا کال میں یوں سرہنیاں کار کے اندر سرکار دورہ کیے گئے ہیں اس کی بھی میں سرہنہ کرنا چاہتا ہوں اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر دیش کے بردان منتری نریندر بھائی نہ ہوتے تو اس کرونا کال میں دیش کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کا کیا حال ہوتا لوگوں کو آز ویکسن مفت میں دی جاری ہے اور بشیش طور پر وہ جو گریب لوگ کے انہیں فری میں راشن بھی جو مہیا کروایا گیا یہ بہت بڑا قدم جو تھا اور سرہنے قدم ہے میں بڑے بڑے پراجیکٹوں کی چرچہ نہ کرتے ہوئے صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر میں آج ایمز کی بات کرو آئی آئی ایم کی بات کرو یا رنگ روڈ کی بات کرو نیچنل ہائیوے کی بات کرو جمہو ائرپورٹ کی بات کرو یہ سارے کارے جو ہیں اب دارہ 378 نی کے بعد جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں اور تیز گتی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اب لوگوں کو کوئی شکایت نہیں ہے بشیج طور پر جمہو پرابنس کے لوگ بھی خوش ہیں کہ جیسے کشمیر گھٹی میں بکاس ہو رہے ہیں ویسے ہی جمہو پرابنس میں بھی بکاس ہو رہے ہیں اور جو پیسہ آتا ہے جس پراجیکٹ کے لیے آتا ہے اس پراجیکٹ کے لیے لگتا ہے اور بشیج طور پر جمہو کا جو ائرپورٹ تھا بہت بڑی دکتیں اس میں ہمیں آتی تھی آج یہاں پر نائٹ سرویس جیو ہے اور جمہو میں چاروں اور شڑکوں کا جال جو ہے وہ بھی شایا جا رہا ہے نیچر ہائیوے بنایا جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی پردان منتری گرام شڑک جوجنہ کی بات کروں جو اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پراجیکٹ ہیں جو چل رہے ہیں رنگ روڈ کی بات کروں پرانی مانگوں کو لے کر بڑے سارے ایسے کارے ہوئے ہیں جن کو منجوری ملی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جو ہے وہ بکاس کی اور آگے بڑھ رہا ہے اور ٹرچی کے ساتھ بکار رہا ہے جمہو شہر کے آس پاس اور جمہو شہر کو سندر بنانے کے لیے بہت سارے سراہنیاں کارے جو ہم وہ کیے جا رہے ہیں اور فنز بھی کے اندر سرکار دورہ اپلوبد کروائے جا رہے ہیں اور پشیش طور پر سابرمتی ندی کی ترجی پر جمہو طبیقہ بکاس ہو چاہے روپے پراجیکٹ بھی بات میں کروں اور اس کے ساتھ ساتھی کئی ایسے پراجیکٹ ہیں لیکن ساتھ میں سراہ اپادک جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے جنہوں بی ڈی سی جو بلیس ڈیفنس کمیٹی تھی آج ان کو بلیس ڈیفنس گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی جو بڑی پرانی محام تھی اس کو بھی پورا کیا گیا ہے ان کو صحیح ماندے ملے اس کی بھی چندہ کیی ہے اس کے علاوہ بھی آئی آر پی کی بلٹانیا نے گھڑی کی جائیں اس کی بھی پرگریہ شروع ہوئی ہے شہر میں بجلی اور پانی کی بوستہ ٹھیک ہو اس کے لیے بھی جو ہے وہ کارے کیے جا رہے ہیں آج ان شمان بھارت کے مادیم سے یا پھر اس کے علاوہ بھی کئی کارے کیے جا رہے ہیں مہدے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ میں بھی کئی سارے ایسے بڑے پرابدھان جو ہے وہ رکھے گئے ہیں ان سب کی میں چرچہ تو نہیں کروں گا لیکن کئی ہیلتھ سیکٹر میں ہوں یہاں پر 29 کلسٹر مارڈل دعاؤں استافت کیے جا رہے ہیں وہاں یہ 6 اشے ایک لبیو مارڈل جو وارڈنگ سکول جو ہیں ان پر کام چل رہا ہے اور یہ بڑی بات ہے کہ جمع کشمین میں جتنے بھی بکلانگ لوگ ہیں ان سب کو جو اتی پہیا سائیکل جو ہیں وہ مہیا کروائے جائیں گے اس کے ساتھ ہی یہاں پر شہروں کے بکاس کے لیے 3112 کروڑ روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں یہ ایشی بات ہے پچھلے بجل سے بھی زیادہ اور عدیوں کو بڑاوہ دینے کے لیے بھی یہاں پر بات کی گئی ہے اس کے علاوہ بھی مہدے کئی سارے ایسے بڑے پراجیکٹ ہیں جن پر کام چل رہا ہے اور بشیش طور پر جل جیبن میشن کے مہدیم سے جل شکی منترالے دورہ بہت بڑی راشی جو ہے وہ جمع کشمیر کو پردان کی گئی ہے تاکہ ہر گھر جل جو ہے وہ پہنچایا جا سکے پردان مشتری آواز جوزنہ کے مہدیم سے بھی کام ہو رہا ہے لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ جمع کشمیر میں پردان مشتری آواز جوزنہ پلس کے مہدیم سے بھی کچھ کاریاں جو ہے وہ کیا جائے کارنچے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شوٹ گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان پر بھی تھوڑا گھور کیا جائے اور وہ پورٹل جو سمیں بند ہے اسے کھولا جائے تاکہ پردان منتری آواز جوزنہ پلس کے مہادیم سے وہاں پر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ارجیٹیشن جو ہے وہ کروا سکیں مہدے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں بیتو منتری جی جہاں بیٹھے ہوئے جمہوں کشمیر میں بہت سارے ایسے نوزون ہیں کرمچاری ہیں یہ وہاں پر اپنی سیوائیں جو ہیں ببین بیباگوں میں دے رہے ہیں اور ببین بیباگوں کے جو کرمچاری ہیں وہ نیڈ ویسز ہے اور ہڑھاک ویس پر کام کرتے ہیں اور وہ روجہ نہ درنے پردوشن کرتے ہیں کارن ایک یہ ہے کہ ان کو جو صحیح مانتے جو ان کو ملنے چاہیے نہیں مل رہا رہا ہے میری بیتو منتری جی سے پرات رہا ہے کہ جوٹی پرشاستن کا آرکھ ساہیتہ کریں تاکہ یہ جو کرمچاری ہیں ان کو نیمت کیا جائے یا منیمم بیز ایکٹ کے دارے میں لاہے جائے اور یہ اپنے بچوں کا پالن پوزشن بھی کر سکیں اور یہ ایک بڑی بڑی سمسیا جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے لیکن اوپرا جبال مہدے اس اور آگے بڑھ رہے ہیں انہوں نے پچھلے دنوں بارہ ہجار کرمچاریوں کو نیمت کرنے کی گوشنہ کی ہے یہ بہت بڑا ایک سرہانی کار ہے لیکن جو کرم جاری رہے اس کے لیے جمعہ کشمیر کی مدد جو ہے ہمیں کرنی ہوگی من رہے گا کہ مادم سے بہت اشکارے ہو رہے ہیں بہت بجٹ بھی آپ نے رکھا ہے لیکن سترہ اٹھارہ اور سولہ سترہ کی کچھ کام ایسے ہوئے ہیں جو کس بجا سے ان لوگوں کو ان کا پیسہ ان کو نہیں ملا یہ ان کو ملنے چاہیے تھا وہ لائیویلٹی ایک کھڑی ہوئی ہے جمعہ کشمیر جوٹی پرشاستن پر وہ بقایا راشی جو ہے وہ ان کو دی جائے جنہوں نے وہ کام کیے گئے ہیں میں بتم بتم انتری جی سے پرازنہ کرتا ہوں کہ اس کے لیے بھی آرٹھک سائٹہ جو ہے وہ جوٹی پرشاستن کی کی جائے اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سی آر ایف مادیم سے بہت اشے بریج اور روڈ وہاں پر بن رہے ہیں لیکن اس کرونا مہماری کے قارن وہ یہ پیسہ دھوڑا کم پڑ گیا اب یہ کچھ پراجیکٹ ایسے ہیں جو رک گئے ہیں کئی سارے پراجیکٹ ہیں حالانکہ اپنے جوٹی پرشاستن نے کچھ ایسے پرازن کیے ہیں کہ کچھ پراجیکٹ لے لئے ہیں انہیں کسی اور ہیڈ سے پیسہ دیا جا رہا ہے لیکن بہت سارے ایسے ابھی بھی پراجیکٹ ہیں جن پر جو ہے سی آر ایف کے مادیم سے پیسہ نہیں گیا ہے میں پرازنہ کروں گا کہ وہ پیسہ بھی ریلیز کیا جائے میں مثال کے دور پر آپ کو کہوں تو روز پر ہی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جوڑیاں اندری پتن تو پرگوال ایک بہت بڑا بریج ہے جس کا بہت بڑا لاگ جو ہے وہ سیما پرتی شیطر میں رہنے والے لوگوں کو ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے بھی پیسہ جو ہے وہ لفت کروایا جائے اور سامبہ سنبھ روڈ اور ایسے کئی ایسے روڈ اور بریج ہیں یہاں کام رکا پڑا ہے جسے کہ لوگ جو ہیں وہ دکھی ہیں میں یانتا ہوں کہ جمہوں سے اکنور اور اکنور سے پنچ روڈ جو ہے بڑا ہی تیز گتی سے آگے بڑھ رہا ہے اور وہ جو ایک ڈائی سو کلومیٹر کا فاصلہ تھا وہ اب ایک سو نبے بانوے کلومیٹر کا رہ جائے گا وہ سفر جو سات گھنٹے کا تھا وہ ابھی ساڑھے تین جا تین گھنٹے تک سیمت رہ جائے گا اور سارے لوگ آرام سے چل سکیں گے جا سکیں گے تو میری آپ سے پراتھنا ہے کہ یہ جو کام چلتے ہیں یہ چلتے رہے یہ جلدی سے سمپن ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ سارے کارے جو رکے پڑے ہیں وہ بھی جلدی سے آگے پڑے کچھ آئی آرپی کی بٹالیا نے وہاں گھڑی کرنے کی بات ہوئی تھی کچھ بچے جنہوں نے انٹریویو دیا تھا اس میں پاس بیو ہے ان کے ابھی ریٹن ہونے تھے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو بھی تھوڑی ریائت دی جائے جنہوں نے وہ ریٹن پاس کیا ہے یہ جو سیمہ برتک شیطر پر آپ بٹالیا نے گھڑی کرنے جا رہی تھی بہت بڑا جوگدان جو ہے وہ روزگار کے لیے جمہو کشمیر سرکار کے لیے کے اندر سرکار نے دیا تھا ان بچوں پر بھی تھوڑا دھیان دیا جائے ان کو بھی موقع دیا جائے اور نئے جو لوگ ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ہی جمہو کشمیر میں یہ بی ڈی سی کے لوگوں کے لیے آپ نے کیا اس کے لیے میں آپ کی سرحانہ کرتا ہوں یہاں پر ہمارے منیش تیواری جی جو بول رہے تھے کہہ رہے تھے کہ سیمہ پر حالات کچھ ہے ٹھیک نہیں ہے میرا پچھلے دنوں سیموبرٹی کشتروں کا جو ہے وہ دورہ ہوا میں پونچ راجوری اور نشارہ سیکٹر میں بھی گیا اور سیموبرٹی کشتر میں ہو گیا وہاں سیمہ پر رہنے والے جو لوگ ہیں آج اتنت خوش ہیں وہ بہت ہی خوش ہیں کہ آج سیز بھائر کا پورا پالن ہو رہا ہے اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر بار شوڑ کر مجبور نہیں ہیں اپنی کھیتی باری بھی کر رہے ہیں روزگار بھی چلا رہے ہیں اور اپنے گھروں میں ہی رہ رہے ہیں رہی بار ڈیلیمیڈیشن کی یہاں پر ڈیلیمیڈیشن کے بارے میں کہا گیا وہی وہی پارٹیاں ناکھوش ہوں گی جنہوں نے شرکتیوں کو دربجو کیا ہے یہ بید باب پہلے ہوتا رہا ہے آج وہ بید باب جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے آج سمانیہ روم سے جس کا جو حق بنتا تھا ڈیلیمیڈیشن نے اسے وہ حق دیا ہے اس لیے جمہو کشمیر کی سرکار جو ہے جمہو کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں کہ پہلی بار ڈیلیمیڈیشن کمیشن دوارہ انصاف جو ہے وہ جمہو کشمیر کی جنتہ کے ساتھ دیا گیا ہے آپ نے مجھے موقع دیا آپ کا بہت بہت دنواز